بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری و احلال اقداتم ملی سانی یفقہ و قولی نایت ہی محترم ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ ہم سورة البقرہ کو ہجو کے ساتھ پڑھے ہیں تو آج ہم ہجو کی اس کلاس میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 127 اس کو پہلے ہجو کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل روانگی کے ساتھ پڑھیں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زال کو آپ دیکھ رہے ہیں جزم ہے تو جس جگہ پہ جزم آتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ہمیشہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوگیا زال کو پر بھی جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملے گا جزم اور را کے اوپر کھڑا زبر اور ہا کے نیچے کھڑی زیر تو جو باگ کے اوپر جزم ہے وہ پیچھے والی حرکت سے ملے گا اور کھڑا زبر اور کھڑی زیر جو ہے نا یہ دونوں کو جس جگہ پہ بھی آئے گا اس کو ہمیشہ دو الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ان دنوں کو جس جگہ پہ آتا ہے اس کی نارمل لفظ سے ڈبل آواز ہوگی یعنی کہ دو الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے آگے ہے میم پیش لا مل جزم ہے تو جزم اپنے سے میشہ پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھتے ہیں لفظ نہیں حرکت یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ بیچ میں علیف ہے اور میم کے پیچھے اوپر پیش ہے تو یہ میم پیش لا مل ہو جائے گا علیف بیچ میں سائلنٹ ہو جائے گا تو کیسے ہو گیا ابراہیم کافزور کا واہ علی زبر واہ کواہ آئین زیر ای کواہ دال زبر دا کواہ میم زیر می نون زبر لم نل میم زیر می نون زبر لم نل می نل باز بری یا بی می نل بی لام کے اوپر بھی جزم اور یا کے اوپر بھی جزم تھا تازر تھی می نل بی تھی واز بر واہ علیف زیر سن اس می کھڑا دا پر ما سین کے اوپر جزم اور میم کے اوپر کھڑا زبر دو علیف کے برابر اس کو لمبا کیا اور سین کے جزم کو پیچھ والی حلکت کے ساتھ ملا کر پڑا آئین زیر یا ای اس ما ای یا کے اوپر جزم لام پر شلو واس ما ای لو آگیا ہے راز بر بار رب باز بر بار با باگ پر آپ دیکھ رہے ہیں تین رنڈوں والی تشدید ہے اس کو مشدد بھی کہتے ہیں تشدید کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی تشدید آئے گی اس کو ہمیشہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ لفظ نہیں حرکت کے ساتھ اور دوسری دفعہ خود اس کی جو اپنی حرکت ہے اس کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے را زبر بار رب باز بر بار رب بانونل زبر نا رب بانا تا زبر تا قاب زبر با قاب باز بر لام بل رب بانا تا قبل باگے اوپر بھی تشدید تھا اس نے بھی دو دفعہ پڑھا ٹھیک ہے مین زیر نو مین نونل زبر نا مین نا نونل کے اوپر بھی تشدید رب بانا تا قبل مین نا علی زیر نو ان نونل زبر نا ان نونل کے اوپر تشدید دو دفعہ پڑھا کازر کاف کاف زبر ک ان نا ک علی زبر نونل نونل کے اوپر جزم ہے تا دو سین تس سین زبر سا سندھ کے اوپر تشدید دو دوہ اس نے پڑھا یا کے اوپر جذب ہے آئین پیش لام اول یا کے اوپر بھی جذب مین پیش مو اب آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے تو آخری لفظ کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا اب انشاءاللہ ہم سورت بکرہ کی آیت رمبر 127 کو ربانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں وَإِذِيَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَا مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ عَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ مِنَّ مِنَّ